سو ہلو اینڈ ویلکم گائز آج ہم پھر سے کے لئے جا رہے ہیں جی ٹی اے پائیز تو بھائی ٹرائیور کے بہت سارے مشن اب دیکھ چکے ہیں اورڈی اور آپ سب کو یہ بات تو پر چلی گئی کہ ٹرائیور بہت ہی گسے والا آدمی ہے تو گائز یہ چوئی سوچ کے دیکھو کہ ایک ایسا بندہ جس نے اپنے بہت ہی خاص دوست کے ساتھ ایک روبری کی ہو جس روبری میں اس کے سارے دوستوں پر گھولیاں لگی ہو اور اسے وہی اکیلا بچ کر نکل پایا ہو اور اس کو دس سال کے بعد بہت چلے کہ بھائی وہ جو دوستوں پر گولی تک گرے پڑے تھے وہ بھی ابھی زندہ ہیں اور ان لوگوں نے کبھی یہ پتا کرنے کی خوشش نہیں کی کہ ٹرائیور کہاں ہیں جبکہ ان کو پتا تھا کہ ٹرائیور بچ کر نکل گئے اب یہ چیز ٹرائیور کو بہت چل گئی ہے وہ اپنا فائنل عذاب کتاب نکٹا نے آیا ہے بائیکر گینگ کے ساتھ اور اس کے بعد وہ جائے کہ اس کی پوری فائملی کو ہیلو بول لے کے لئے وہ اپنے فرنس سے ریونائٹ کرے گا اور بھائی ان کو اچھا سرپرائز ملے گا یا برا یہ جاننے کے لئے آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور قائز ایک ریکویسٹ اور ہے کہ میری سبسکرائبر بہت کم ہوتے جا رہے ہیں دیرے دیرے پلیز ایک سبسکرائبر دیکھ کر جانا اور اگر آپ کو کوئی دوست ہے جو کہ گیمنگ ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو پلیز یہ ویڈیوز کا شیئر بھی کر دینا تو بھائی آپ کی مائک اس کو ٹرائور کو کیا کام کرنا ہے اس کو پورے ایریا میں نا سٹکی بوم بچھانے ہیں یہ لازٹ ٹائم میں جب یہ ان سے ہی ساتھ کتاب کرنے آئے اور ان میں سے کوئی بچ گیا تو پھر سے اس ایریا میں وہ ساری چیزیں کرے گا جو اس کو پسند نہیں ہے اس کے ایریا میں جانا لوگوں کو دھمکانا ہے یہ آج سٹکی بوم لے کر پورے پورے ایریا میں بچھا دے گا اور ایک ساتھ پورے پھولا پھولا اڑا دے گا تو بھائی اس نے ایک گن تو نکال لیا پھر گن اس کا سائلینسر والی تھی نہیں اگر یہ بھی گولی چلائے گا تو سب کو پہرشل جائے گا تو یہ چیزیں یہ کرنا نہیں چاہتا ہے یہ ایک ایک کر کے جتنے بھی کنٹینر ان کو اڑانا جاتا ہے تو بھائی دو لوگ بائک پر نکل رہے ہیں ان کو بائک پر نکلنے دیا کچھ اٹیک مگرہ نہیں کیا بھائی ہمیں بہت شانتی پوروک یہ بہت بڑا دھماکہ کرنا ہے شانتی پوروک بھی ہونا چاہی اور بہت بڑا دھماکہ بھی ہونا چاہی تو بھائی یہ ساری چیزیں جان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور بھائی ہمیں جتنے بھی کنٹینر ہمارے ساتھ میں تھے ایک ایک کر کے ان پر لگا دیا ہے بوم تین کنٹینر بچے ہوئے ہیں ایک ہے اس کے پیچھے کی طرح کوئی بندہ تو نہیں آرہا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں آرہا ہے تو ہم آرام سے جا کر اس کنٹینر پر بوم لگا دیں گے اور بھائی اس پر بوم لگانے کے بعد ہمارے پر بچ جائیں گے سب دو کنٹینر زیادہ لمبہ نہ خیش دیں گے میں تھوڑا سا سپیڈ میں فاس فوروڈ بھی کروں گا وہ ایریا جو کسی کام کے نہیں ہے اب ہمارے پر بچ گئے ہیں دو اور ان دو کنٹینر کے مجھے جانا پڑے تھا اس کے پیچھے سے یہاں پر ایک ریڈ ڈوٹ ہے جن کوئی بندہ ہے جو شاید مر کو سن سکتا ہے چلتے ہوئے تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے کہ میں ان کو پتہ چلے سامنے ہی طرح ایک کنٹینر ہے میں نے بوم فک کے مارا چپا گیا اب صرف ایک یلو ڈوٹ ایسی بچی ہے ایک کنٹینر ایسا بچ ہے جس پر ہمیں بوم لگانا ہے اور بھائی اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے بہت ہی شانتی بوروک دھماکہ کرتے ہوئے نکل جائیں گے اور بھائی ایسی شانتی بھوان نہ کرے کسی کو نصیب ہو کس شانتی بوروک دھماکے ہو رہے ہیں تو بھائی یہاں سے میں فاس فورڈ کر کے جا رہا ہوں آگے بکوز یلو ڈوٹ جو ہے وہ تھوڑا سے دور ہے اور وہاں پر ہم مین کولنر کے بیچ میں سے نہیں جا سکتے ہیں بکوز وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کتوز سابدان وہ کتے چھوڑ دیتے ہیں اگوے انجان بندہ دکھائی دیتا تو تو بھائی میں سائیڈ سے آگے ہوں ایک لاسٹ یلو گلہ کا ڈوٹ بچا ہوا ہے اور اس کو دھگانے کے بعد ہمارا ہو جائے کا مشن کمپلیٹ بیٹ یہاں پہ جالیاں ہیں تو پہنچ نہیں رہا ہے آگے سے جا کے کرتا ہوں یہاں سے بھی نہیں یہاں اوپن ہے یہاں سے کر دیتے ہیں تو فائنل سٹکی بوم میں نے بھی لگا دیا ہے اس کنٹینر پر اور بھائی آگے کے طرف میں چلا جاتا ہوں اور جا کر بھائی مجھے لگتا ہے مجھے بوم فوڑ دینا چاہیے ہے تھی میں پہلے سیپ جونے چلا جاتا ہوں تاہتے میں دیکھ باؤں گا بھی کیا ہو رہا بھائی جیسے میں نے بڑھن دبایا ہے پورا پورا محلہ بلاسٹ ہو گیا کچھ لوگ جو اپنے گھروں سے بھار تھے اپنے سکٹا پی رہے تھے اور سدلک تاش ودرہ کھیل رہے تھے وہ لوگ بچ گئے انہوں نے میرے پیت کر دیا ہے اٹیک ان کو پیشن کیا کہ میں ہی ہوں وہ شکاری جس نے پورے محلے میں لگ دی ہے ایک آگ لگا دی ہے پوری اس کو میں لاؤس سینٹوز نے پوچنگ کی سمجھ کی ہوتا رہا تھا اور میں نے بہت سارے بومیاں پھوڑ دی ہے میرا جو بندہ ساتھ میں آیا ہوا تھا وہ وہاں سے ہون بجائے جا رہا ہے جلدی ہے جلدی ہے اس سے پہلے کہ یہ لوگ سٹکی بوم سے ہماری گاڑی برتے پھوڑ پس نکل یہاں سے بھئے میں تب ہی میرا من کیا کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتا ہوں تو بھئے میں نے ایک پائپ لیا اس کے اندر بہت سارے دیوالی کے راکٹ ڈالے اور ایک ہی کر کے میں راکٹ ان پر فائر کر رہا ہوں بھئے اگر ویڈیو پسند آئے رہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کر دینا لائک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کیا یونیک کر سکتے ہیں ہم لوگ جیٹے فائر میں ہر وہ یونیک چیز ٹرائی کی جائے گی جو آپ بتا ہوگے تو بھئے اس سے بہت سارے راکٹ فائر کر کے میرا من بھر گیا تھا اب میں یہاں سے اپنا ٹرک لے کر یہاں سے نکل رہا ہوں یہ کچھ ہی لوگ بچے ہوئے تھے اس موللے میں جو کہ ایڈون ٹنک بھائے گین بنانے کی سوچ بھی پہنگے فیلال میرا ہو گیا اس سٹی سے لیکھا جو کا ختم اور اب میں جا رہا ہوں اپنے فرینڈ مائیکل سنگل سے اور بھائی مائیکل اور لیسٹر سے ملکے پرانی آدھے ہوگی تازہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت سادہ دیت ہے اس سے رسطہ رہے پہ ہمارے پسر بھائے بہت خاص دوست ہے اتنا خاص کہ ہم نے اتنی بڑی راپری کی اور ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کس کا حصہ دادہ کس کا حصہ کم اس کے پاس جتنا تھا ہم نے اتنے سلطوشٹی کر لی تھی اور بھائی جب میں بچ گیا تھا اور میں نے ان کا حصہ اٹھا کر بھادنے کی جگہ پر صرف اپنے حصے کے ساتھ نکلنا صحیح سمجھا تھا تو بھائی ان کے حصے کی چنتہ مجھے تھی نہیں کیوں ان کے با کتنا چلا گیا بس دوست تھے اتنا بافی تھا لیکن انہوں نے مجھے خوچنے کی خوشش نہیں کی یہ دکھ ہے میں بیڑوں میں رہ رہا تھا اور وہ بھائی رہ رہے تھے سیٹی ایریا میں بلکل اپنی پاندلے کے ساتھ مزے سے اس چیز کا بھی دکھ ہے تو بھائی میں ان لوگوں سے مل کر ان لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ بھائی آئی 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 آئیو بھائی یہ ہے لاؤس سینٹوز کی انٹری یہاں سے ہمارا لاؤس سینٹوز سٹارٹ جاتا ہے بھائی ٹریور کو اس سیٹی دیکھ کر بہت کچھ پورا نا یاد آگیا ٹریور بہت زیادہ نا لیکن ایموشنل ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ بھائی مائیکل کیسے اس سے ڈونڈنے نہیں آیا تو وہ کہتا مائیکل میں آ رہا ہوں ترے پاس یا تو بہت اچھی دوست دی رہی مانے یا بہت اچھی دشمنی اور جو بھی ہے تو پچھلے دس سال کا جنٹ کی جائے وہ دیکھے گا بھی تو میں مائیکل ویسے تو بہت اچھا انفران نہیں ہے چوری چکاری کرتا رہتا لیکن میں فیملی کے لئے بہت ایک مشکل ہے تو اگر ٹریور نے اس کی فیملی پر کچھ پرولم کی مائیکل اسے چھوڑ رہے گا مائیکل ٹریور کو مارنے میں سارا بھی ٹائم نہیں لگے گر ایسا بوش ہوگا تھا تو گائز ابھی آل موسٹ ہم لوگ اس سٹی میں آ چکے ہیں اس سٹی کے اندر جب میں اس ساتھ بندہ آیا ہے اس کا ایک کزن رہتا ہے اور ہم اس کے گھر پر رہنے والے کچھ دن کی اس تک ہماری مائیکل سے باتچی ٹھیک سے سٹارٹ نہیں ہو جاتی تب تک کے لئے ہم اسی کے گھر کو پناہیں گے اپنا سیف آؤٹ اور بھائی یہ کالی والی گاڑی پر کوئی پسندہ رہی ہے اس کو لے کر جائیں گے آگے تو وائٹ والی میں آگے ہی تھوڑی سی خروچ اور بھائی بلیک والی بہت ہی پیاری ہے سوپر کار ہے تو بھائی ہم آل موسٹ اس لکیشن پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر اس لڑکے کا قزن رہتا ہے اور بھائی اسی لکیشن کو ہم لوگ اپنا گھر بنانے والے ہیں تو بھائی یہ ہے وہ لکیشن جہاں پر اس کا قزن رہتا ہے وہ اوپر جا کے گیٹ کٹ کر رہا رہا ہے جب تب میں بھی نیچے اسے اوپر پہنچ گئے ہوں گیٹ کو کھولنے ہی رہا تھا تو میں نے بھائی ہیلپ کی ہے گیٹ کھولنے میں اور اس بندے کو سمجھا دیا کہ ہم یہی رہنے والے ہیں اگلے کچھ سال ہوتا کیا کچھ صدی ہوتا سو پلیز ہمارا انتظام کر دو پلیز کی والی بات تھی نہیں کیونکہ ہم نے کب ذکر لیا تھا تو گیٹ اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ہم سب سے نیکس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ویڈیو اچھی لگی ہے نہیں اگر نہیں لگی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتانا کہ بھائی بری ویڈیو تھی کچھ بھی اچھا نہیں تھا تاکہ ایٹلیس سمجھ میں آیا کہ ہم جو بنا رہا ہوں وہ اللوجیکل ہے اگر پسند آیا تو لائک بھی کر دینا موسیقی